السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلا اللہ وسلم على نبیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین هاکذا علمتن الحیات مصطفیٰ سباعی کی کتاب ہے اس کا یہ چپٹر چل رہا ہے چوبیس لا یغلبنک الشیطان علی دینکا بالتماس العذری لکل خطیئت شیطان تم پر حاوی نہ ہو علی دینکا تمہارے دین پر مسلط نہ ہو جائے تم کو ہرا کر بالتماس العذری لکل خطیئت وہ کیسے ہوگا عذر تلاش کر کے ہر گناہ کے سلسلے میں گناہ کرتے جاؤ اور عذر تلاش کرتے جاؤ کہ میرا عذر تھا اس لیے گناہ ہو گیا کوئی عذر نہیں ایک دم گناہ سے دور رہو وَتَصَيُّدِ الْفَتْوَى لِكُلِّ مَعْصِيَتٍ اور ہر معصیت کے لیے فتوہ 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 کسی سے عذر کر کے فتوے کا شکار کر کے کہیں سے بھی فتوہ لے لیا یہاں جواز نہیں ملا تو دوسرے مفتی سے لے لیا تو یہ شیطانی وسوس آئے فَالْحَلَالُ بَيِّنُنُ حرام بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے اور کچھ چیزیں مشتبہ ہوتی ہیں جس میں اختلاف ہوتا ہے وَمَنِتْتَقَ الشُبُحَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَ آلِ دِينِهِ وَعِرْضِهِ جو شکش شکو شبہ کے مقامات سے پرہیز کرے گا وہ اپنے دین کو اور اپنی عزت کو محفوظ رکھے گا اس کی براءت اور اس کی حفاظت کا سامان کر لے گا مشتبہ چیزوں سے بچنا چاہئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خجر کھا لی رات میں نیند اڑ گئی پوچھا امہ جان نے تو کہا کہ در لگ رہا ہے کہ کہیں صدقی کی تو نہیں تھی لَابُدَّ لِلْخَيْرِ مِنْ جَزَائِنِ خیر کا انعام تو ملے گا انشاءاللہ تعالی انفقت سححتی علی الناز کہتے ہیں جذبات ہیں ان کے قلم بند کر دیا ہے کہ میں نے اپنی صحت کو لوگوں پر خرچ کیا فَوَجَدْتُ قَلِيلًا مِّنْهُمْ فِي مَرَضِي تو ان میں سے کچھ لوگ میرے مرض میں میں نے ان کو پایا کہ وہ میری تیمارداری کرنے میرا خیال کرنے کے لیے آئے فَإِنْ وَجَدْتُ سَوَابِ عِنْدَ رَبِّي اور اللہ کے پاس اگر سواب بھی مل جائے اس کا تَمَّتْ نِعْمَتُهُ عَلَيَّ تو اس کی نعمت مکمل ہو جائی صحت میں بھی اور مرض میں بھی کہ اللہ تعالی نے دنیا میں بھی مرض میں آسانی کر دی اور سواب بھی دے دیا تو دونوں لوگ قدر کرتے ہیں دونوں جگہ ملتا ہے دنیا میں لوگوں کے پاس اور اللہ کے پاس بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی مخلص ہونا چاہیے غرض یہ نہ ہو کہ لوگ دیں گے لیکن اللہ تعالی دنیا میں بھی عطا فرما دیتا ہے لیکن غرض یہ نہ ہو مَنْ يَفْعَلِ الْخَيْرَ لَا يَعْدَمْ جَوَازِيَهُ لَا يَذْهَبُ الْعُرْفُ بَيْنَ اللَّهِ وَالنَّاسِ جو نیک کام کرے گا تو اس کی جزا دینے والے پائے گا وہ لَا يَعْدَمْ یعنی یجد عدیمہ وجدہ کی زد ہے تو اللہ کو ختم کر دو اور زد بنا دو تو لَا يَعْدَمْ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مفقود پائے وہ اپنے بدلہ دینے والے بدلہ دینے والے مفقود نہیں ہوں گے مل جائیں گے نیکی ضائع نہیں ہوتی اللہ کے یہاں بھی وَالنَّاسِ اور لوگوں کے یہاں بھی الشہوت الْآثِيمَةُ وَالْمُبَاحَةُ خواہشات کچھ گناہ والی اور کچھ جائز کی حد میں الشہوت الْآثِيمَةُ حَلَاوَةُ سَاعَةٍ ثُمَّ مَرَارَةُ الْعُمْرُ گناہ والی شہوتیں تو ایک لمحے کی حلاوت اور چاشنی ہیں اور پھر عمر بھر کی تلخی اور کڑواہٹ ہیں خدا نہ خواستہ کسی نے زنا کر لیا زندگی بھر اس کی تلخی جھے لے گا کوئی بھی جھونٹا کام ناجائز کام کر کے اپنی خواہش پوری کر لیں ایک لمحے کا مزہ اور ہمیشہ کی تلخی اور کڑواہٹ وَالشَهَةُ الْمُبَاحَةُ اور جائز شہوتیں حلاوت ساعتین ایک لمحے کی حلاوت ہے خوب مرغن گزائیں کھاؤ جائز ہے سُمَّ فَنَاءُ الْعُمُرُ لیکن عمر پھر ختم ہو جائے گی اور جتنی شہوتیں پوری کرو گے بھی اتنی جلدی چلے جاؤ گے سبب بنے گا اللہ کی یہاں تو مقرر ہے تو شہوتیں تو بہرحال اچھی نہیں ہیں نہ حلال اور نہ حرام وَالصَبْرُ الْمَشْرُوعُ مَرَارَةُ سَاعَةٍ اور صبر یہ ایک لمحے کی تلخی ہے کڑواہٹ ہے لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی حلاوت ہے الْجُبْنُ وَالشَجَاعَةُ بُزْدِلِي وَالشَجَاعَةُ بَيْنَ الْجُبْنِ وَالشَجَاعَةِ سَبَاتُ الْقَلْبِ سَاعَةً بُزْدِلِي وَالشَجَاعَةِ کے درمیان بس ایک لمحے دل کو جمانے کا فرق ہے دل کو جمالیا تو بہادری اور دل کو نہیں جمائیا بھاگ گئے تو بزدلی لَا يَخْدَعَنَّكَ الشَّيْطَانُ فِي وَرَعِكَ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ رکھے تمہارے تقوی کے سلسلے میں کہ بڑے متقی ہو یہ زعوم میں مبتلا رکھے فَقَدْ يُزَهْدُكَ فِي تَّافِهِ الْحَقِيرُ ہو سکتا ہے کہ معمولی اور حقیر چیز میں تو تمہیں بے رغبت بنا دے سَمَا يُطْمِعُكَ فِي الْعَظِيمِ الْخَطِيرُ اور بڑے معاملات میں تمہیں لالچی بنا دے کہ روپیے دو روپیے میں تو کہے لو صاحب آپ کا ایک روپیہ ہم نے ادھار لے لیا تھا یہ لو تاکہ بڑا متقی ہے یہ پتا چلے اور پتا چلا لاکھوں روپے کا گھوٹا لا کر دیا پھر وَلَا يَخْدَعَنَّكَ فِي عبادتِكَ اور شیطان تمہاری عبادت میں تمہیں دھوکے میں نہ رکھے فَقَدْ يُوَحَبِّبُ الْعِلَيْكَ النَّوَافِلُ ہو سکتا ہے کہ نفلی چیزیں تو تمہارے درمیان تمہارے دل میں محبوب بنا دے سُمَا يُوَسْوِسُ لَكَ فِي تَرْكِ الْفَرَائِضِ اور پھر فرائض کو چھوڑنے کا وسوسہ دل آئے فرائض بھی چھوڑنے لگو نوافل کی قسرت اور فرائض ضائع یہ بہت غلط ہو جائے گا چھوٹا چھوٹا سا ایک درہم بھی ادا کیا اور لاکھوں کڑوڑوں کا کوئی حساب نہیں المرض من غیر علم مرض اور بغیر تکلیف کے ہو تو بہت اچھا ہے ما اجمل المرض من غیر علم تکلیف نہ ہو مرض میں تو کتنا خوبصورت ہے مرض راحت للمرحقین المتعبین جو تھکے ہارے ہوتے ہیں ان کے لئے راحت کا سبب بن جاتا ہے مرضیں بچارے تو بیڈ رشت بتا دیا تکلیف نہ ہو بس تو مرض اللہ کی نعمت ہوگا نا المرحق متعبی کے معنی میں پریشان حال تھکے ہارے لولا الالم لولا الالم لکان المرض راحتا تحبیب الكسلا اگر تکلیف نہ ہو تو مرض راحت ہوتا تحبیب الكسلا جو سستی کو سستی کو محبوب بنا دیتا اگر علم نہ ہوتا تو مرض ایک راحت بن جاتا جس سے سستی پیدا ہو جاتی وَلَوْلَا الْمَرَضُ لَفْتَرَسَتِ السِّحْحَةُ اَجْمَلَا نَوَازِعِ الرَّحْمَةِ فِي الْإِنسَانِ اور اگر مرض نہ ہوتا تو صحت انسان کے اندر رحمت کے بہترین جذبات کا شکار کر لیتی مرض سے اللہ تعالیٰ رحمت کے جذبات پیدار کر دیتا انسان میں دل نرم ہو جاتا ہے اگر صحتی صحت رہتی دل سخت ہو جاتا تو صحت انسان کے اندر رحمت اور شفقت کے جذبات کا شکار کر لیتا ہے یعنی افترہ سا ختم کر لیتی صحت صحت حضم کر لیتی رحمت کے جذبات کو نوازے میں جذبات وَلَوْلَا الصِّحَّةُ لَمَا قَامَ الْإِنسَانُ بِوَاجِبٍ وَلَا بَادَرَ إِلَى مَقْرُمَتٍ اگر صحت نہیں ہوتی تو انسان ذمہ داری انجام نہ دیتا مرض بھی رحمت صحت بھی رحمت وَلَا بَادَرَ إِلَى مَقْرُمَتٍ کسی کارنامی کی طرف سبقت نہیں کرتا اور اگر واجبات نہ ہوتے اور مقرومات کارنامے نہ ہوتے تو انسان کا وجود اس دنیا میں اس کے کوئی معنی نہ ہوتے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِي الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَّهُ سَلَّمَ وَعَلَى النَّبِي وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَعِينَ